بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہے ہیں والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں پیٹریوٹیزم جس کا مطلب ہے حب الوطنی حب نکلا ہے محبت سے یعنی وطن کی محبت اور ہمارا وطن تو بہت اہم ہے قائد عظم وازہ نیشن بلڈر اینڈا گریٹ پیٹریوٹ قائد عظم محمد علی جناہ ایک مامار قوم اور عظیم محبت وطن تھے یعنی ہماری قوم کی بنانے والے قائد عظم محمد علی جناہ تھے He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent وہ برے سگیر کے مسلمانوں کی روایات اقدار اور ثقافت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them آپ نے ایک علیدہ وطن حاصل کر کے مسلمانوں کو ان کی شنافت کا احساس دلایا He must develop a sense of patriotism which should galvanize and weld us all into one united and strong nation ہمیں جذبہ حب وطنی پیدا کرنا چاہیے جو ہمیں ایک طاقتوار اور متحد قوم میں ڈھال دے Galvanize کہتے ہیں Polish کرنا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ٹپ ہیں اور ایک galvanize Polish چمکتہ ہوا ہے اور weld کرنا آپ سب نے دیکھا ہوگا دکانوں پہ گرم کر کے جوڑتے ہیں لوہی کی چیزوں کو تو قائد عظم چاہتے تھے کہ ہم سارے ایک یونائٹیڈ متحد قوم کی شکل میں بدل جائیں The spirit of patriotism makes a stay alert in the wake of foreign invasion حب الوطنی کی روح غیر ملکی حملے کے تناظر میں ہمیں چوکس رکھتی ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھارت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ان کے لئے تیار رکھو جو قوت بن پڑے اور جتنے گھوڑے بان سکو کہ ان کے دلوں میں ڈھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں کیونکہ ہم نے یہ ملک جو ہے اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے ہم اس میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے تو ہمیں اپنی تیاری کرتے رہنا چاہیے دشمن سے نپٹنے کے لئے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لئے اپنی زندگی قربان کر دی زندگی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے وہ کون سے موقع تھے in the wars of 1965, 1971 and Kargil war many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect homeland 1965-1971 اور Kargil کی جنگ میں بہت سے سپاہیوں نے اپنی مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانے قربان کی 1965 کی جو war ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ تھی جس میں یونائٹیڈ نیشن نے سیس وائر جنگ بندی کرائی 1971 میں انڈیا won the war against پاکستان that resulted in the birth of بنگلہ دیش انڈیا نے جنگ جیتی اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا the Kargil war also known as the Kargil conflict was an armed conflict between انڈیا اور پاکستان Kargil میں بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی جو کہ 1999 میں ہوئی captain محمد سرور شہید جو ہیں وہ نشانے حیدر انہیں ملا major tofail محمد شہید دوسرے نشانے حیدر پانے والے پاکستانی ہی روڈ ٹائگر ہیں major راجہ عزیز بھٹی شہید یہ تیسرے پاکستانی نشانے حیدر پانے والے ہیں اور pilot officer راشد منحاس شہید کو بھی نشانے حیدر سے نواز آگیا major محمد اکرم شہید کو چھٹا نشانے حیدر ملا major شبیر شریف بھی نشانے حیدر پانے والوں میں شامل ہیں اس کے علاوہ سوار محمد شہید بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے محمد محفوظ شہید لانس نائک محمد محفوظ شہید کو بھی نشانے حیدر دیا گیا کیپٹن کامل شیر خان جو ہیں ان کو بھی نشانے حیدر سے نواز آگیا اور حوالدار لالک جان شہید جو ہیں وہ کارگل کی جنگ میں شہید ہوئے all embraced martyrdom while fighting bravely for their mother land embraced گلے ملنا بغلگیر ہونا martyrdom شہادت تو جتنے بھی یہ ہمارے سپائی تھے یہ سب بہادری سے لڑتے ہوئے سب نے اپنی مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے تو پیارے بچو قرآن مجید کا حکمتہ بہدا کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں سوچ سمجھ کر پڑھیں دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم تین آیات آپ نے روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں ان سب کو نشانہ حیدر سے نوازا گیا جو کہ آلہ ترین فوجی عزاز ہے جو ان محبان وطن کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے جانے قربان کرتے ہیں نشانہ حیدر یہ صرف شہیدوں کو اطاق کیا جاتا ہے نشانہ حیدر حضرت علی کے نام پر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا لقب حیدر اے قرار تھا نشانہ حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے جو اب تک دس جوانوں کو مل چکا ہے پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں